سلطان کا باپ اب ڈھال بند کر کھڑا ہو چکا ہے اور صاف صاف سلطان سے کہہ دیتا ہے کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا لیکن اب مزید ایسی کوئی بھی بات میں نہیں سنوں گا میں ایک پل کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ تم اسرہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے جس کو سن کر وہ کہتا ہے کہ آپ کو بھی آخرستہ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا وہی بن گئی جو وہ بننا چاہتی تھی یعنی کہ جو ناٹک لوگوں کے سامنے وہ کرتی آ رہی ہے اس نے آپ کے سامنے بھی وہی کرنا شروع کر دیا ہے مجھے تفسوس اور حیرت اس بات کی ہے کہ آپ نے بھی اس کی بات کا یقین کر لیا آپ اس کی چلاکیوں کو نہیں سمجھ پائے ہیں لیکن وہ کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے تم صرف اور صرف اپنے ذہن سے ہی سوچ رہے ہو تم یہ مت سمجھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو مجھے ساری باتوں کا علم ہے تم باہر کیا کر رہے اور کیا نہیں کر رہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرا مو مت کلواؤ اور صاف صاف مجھے یہ باتیں بولنے پر مجبور مت کرو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ زیادہ بن جائے اس لیے بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کرو میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میں تم سے لڑوں یا گھر کا محول خراب کروں تمہیں اسرہ سے معافی مانگنی ہوگی تم نے جو کچھ کیا ہے آج میں تمہیں تمہارا باپ بن کے دکھاتا ہوں آگے سے سلطان کہتا ہے تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ نے مجھے یہاں تک پنچایا ہے مجھے یہاں تک پنچانے والا میں خود ہوں اس لیے میں اس معاملے میں آپ کی بات نہیں سننے والا اور اسرہ کو میں بالکل بھی قبول نہیں کر سکتا جو کچھ بھی ہے سب کچھ مجبوری ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس بات کو وہ کہتا ہے کہ بس آپ میری بات اٹل سمجھ لیجئے میں اس بے وکوف لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو بار بار جگہ جگہ جا کر مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہئے پہلے اپنے گھر میں جا کر تماشا کیا اور اب ادھر تماشا لگانے کی کوشش کر رہی ہے آخر یہ لڑکی کامیاب ہو ہی گئی ہے مجھے اور آپ لوگوں کو لیدہ کرنے پر دیکھ لیجئے کہ کتنی چلاک لڑکی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ تلت کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں اس نے تو آج تک ہم سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی ہے یہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے وہ ایسی لڑکی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی اس نے کسی چیز کا گلہ کیا بلکہ خموشی کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کرتی رہی ہاں اگر اس کی ماں کو اس بات کی علم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ماں نے خود اس بات کو محسوس کیا ہے تم بلا وجہ اس کو کیوں کسوروہ ٹھہرا رہے ہو اور ہر بات پر ہر وجہ سے اس کو ضلیل کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے ہم لوگ اس بات پر اس کا ساتھ دیں گے نہ کہ تمہارا تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ورنہ تمہارے لئے یہ حالات بہت زیادہ مشکل ہو سکتے نہیں ہوں گے کچھ معاملات ہوتے ہیں جن پر بولنا بنتا ہے اور یہ وہی معاملہ ہے اگر ہم خاموش ہو جائیں گے تو معاملہ نہیں نپٹے گا معاملہ ایسے ہی رہے گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس سے یہ بات کلیر کرنی چاہیے اور اس سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اور کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس پر آپ دیکھیں گے کوئی اور مزید دعس ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ میں اس معاملے کو اور طریقے سے ہنڈل کرنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہنگامہ ہو یا کسی کو کچھ خبر ہو آگے سے وہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہے باہر سارے جہان کو بتا ہے اور ہر کوئی سلطان کے بارے میں باتیں کر رہے اور ہمیں تانے کا اثر ہے شاید تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اگر تمہیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا تو تمہیں اس طرح کی بات چھپاتی ہی نہ بلکہ اس پر کوئی ری ایکشن کرتی تاکہ کوئی مسئلہ حل ہو سکتا لیکن اب مزید کوئی بھی بات میں تمہاری نہیں سنگا تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اور میں خطاب اس معاملے کو ہنڈل کروں گا اور بہتر یہی ہے کہ تم اب اس معاملے سے دور رکھو دور رہو اور گھر کا کوئی بھی فرد میں نہیں پسند کروں گا کہ اندر کوئی بھی ایسی بات کرے جس سے مجھے مسئلہ بنے آگے سے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں یہ سارے معاملات آپ کے سپوٹ پٹی ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو ہنڈل کریں گے لیکن طریقے سے بات کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ حالات مزید بھی کر جائیں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کا مزید کوئی تماشا بنے آگے سے اس کا باعث کو سمجھاتا ہے کہ اس میں ہمارا تماشا نہیں بلکہ سلطان کا اپنا ہی تماشا بنے گا تم ان باتوں کی ٹینشن مت لگ سروت بیگم نے سلطان کی ایسی ایکلٹک آنے لگائی ہے کہ وہ آگے سے بات کرنے سے پہلے دس دفعہ تو سوچے گا کہ اسے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے الٹا آ کر وہ اسرہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور بار بار اسرار کو اندر لے کے آنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں کو کافی زیادہ غصہ آ گیا کیونکہ وہ حقیقت تو ساری جانتی ہے کہ آخر کی سپاؤ بک رہی ہے باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن وہ لوگ خموش تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی خموشی کا نجائز فائدہ اٹھایا جاتا لیکن اب سروت نے اس کو ایسی دو ٹوک باتیں سنائی ہے جس کی وجہ سے اس کی اکل ٹکانے آ چکی ہے اور اس کو پتا چل چکا ہے کہ آخر کس لہجے میں اور کس طریقے سے اور کس وقت کیا بات کرنی ہے اور اب دیکھیں گے کہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے سلطان اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ساری لگائی بجائی جو ہے وہ اثرہ کی ہے اس لئے وہ گھر بڑے غصے سے آکے اثرہ کو کہتا ہے کہ تم نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے جس پر اثرہ کافی حیران اور پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کو تو اس چیز کا علمی نہیں ہوتا کہ آخر کیا چل رہا ہے اس کی کیسے زلالت ہوئی ہے اور کیا ہوا کیا نہیں وہ کسی بات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو جھوٹ ہو رہی ہو آگے سے وہ کہتی ہے مجھے واقعی میں کسی بات کا کچھ پتا نہیں ہے لیکن اس کو کہتا ہے سلطان کہ گھر کے باتیں جو نکلی ہیں سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے تم نے ہی گھر کی ساری باتیں جا کر اپنے گھر والوں سے کی ہیں تو انہیں ان باتوں کا علم ہوا ورنہ انہیں کیسے پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آگے سے وہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ وہ لوگ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں اور آپ کے چال چلن سے واقف ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے یہ لیتا بات ہے کہ کوئی بات موپے کرے یا نہ کرے لیکن انسان کے جو اندر ہوتا ہے وہ سب کو سب پتا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ تلت جو ہے وہ بھی کافی حیران ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو لڑائی اور چک چک نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے پتہ نہیں کون سا دن آئے گا جب آپ لوگوں کے درمیان صلاح ہوگی مجھے تو سمجھ نہیں آری سلطان کے آخر یہ کیا چل رہا ہے مسئلہ اس ماجرے کو ختم کیوں نہیں کرتے ہو کیوں اپنے دل و دماغ سے یہ انا کا پردہ انا کی پٹی کیوں نہیں اٹھاتے ہو آگے سے سلطان کہتے کہ آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو اسرہ کو سمجھائیے کیونکہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسرہ کو ساری باتیں سمجھائیں کیونکہ اس کو اصل میں گصہ سروت کا ہے کہ سروت اس طرح سے کس لہجے میں اسے بات کی ہے وہ اس چیز کو کبھی نہیں بول پا رہے اور اس کے دل میں بار بار وہ باتیں تیر کی طرح چوب رہی ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ آخر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ہار کو نہیں دیکھا ہے اس لیے وہ ان سب باتوں کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا کہ کوئی اس کے بارے میں بھی ایسا کر سکتا ہے ایسا سو سکتا ہے اس بات کی ٹینشن نے اس کو دن رات پاگل کر کے رکھتی ہے لیکن دوسری طرف اثرہ کافی پریشان ہو چکی ہے کیونکہ ہر بات ماننے کے باوجود سب کچھ کرنے کے باوجود تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور اس چیز کی نکامی نے اس کو پریشان کر دی ہے مشاہل اس کو کافی زیادہ سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا صبر تو حمل سے کام لو آگے سے وہ کہتی ہے کہ صبر کر کے ہی بیٹی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات سدھنے والے ہیں جو کیا ہے میری ماں نے بلکل ٹھیک کیا ہے ایسے انسان کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا ویسے یہ بات ہے کہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا سب کچھ انہوں نے اپنے مرضی کے ساتھ کیا ہے میں کسی بات کو نہیں جانتی تھی کافی صفائیاں دوائیاں پیش کر رہی ہیں وہ مشاہل کے سامنے لیکن مشاہل کہتی ہے کہ تم چاہے جو مرضی کر لو تمہارے کسی بات کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے یہ سب باتیں کرنا بلکل بے بنیاد ہے